سنتے ہیں کہ مگر شکر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ مگر شکر میں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی کسی کیسے ہی میں بھی ایک محفی سے پڑھ کے آرہا ہوں محفی کلام یہی فرمائش کی یہی فرمائش دیکھیں عالی حضرت ملفوز شریف میں واقعہ نکھنے گا کہ سید پایخہ حضرت سیدہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی وہ دجلہ کے کنارے کھڑے تھے اور ان کو پار منا تو انہوں نے کہہ کر پانی پہ چلنے شروع کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ کہے کر چلنے شروع کرتے ہیں جنید بغدادی رضی اللہ وہ یا اللہ یا اللہ کہے کر پانی پہ چلنے لگے لگے تو دوسرا شرک کھڑا ہوا تھا اس کو پار جانے تھا کشٹی ویڈا تھیل کہا حضرت مجھے بھی جانا ہے کیا کروں تو کہا ایسے کہ تو کہا یا جنید یا جنید یا جنید اہا تو اس نے یا جنید یا جنید کہاں پہ چلنے لگے بیچ پہ پہنچا تو شیطان لئین نے وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اب تجھے یا جنید کہہ رہے ہیں چل تو بھی یا اللہ کہاں اب جیسے یا اللہ کہاں نا تو دوبنے لگاں وہ تا لگاں حضرت بلا یا جنید یا جنید یا جنید ہاں ہاں کنارے پہ پہنچے تو عرض کی حضور یہ بڑی عجیب بات ہے آپ یا اللہ کہیں تو پار لگ جائیں آپ یا اللہ کہیں تو پار لگ جائیں تو میں کہوں تو ڈوب جاؤں تو آپ نے کہا بیٹا پہلے جنید تک تو بہنچ ہے پہلے جنید تک تو بہنچ ہے دیکھو ہوتی رسائی کی بات ہے ہر ایک کی رسائی کہ جسی نہیں ہوتی ہے وہ قیامت کا دن ہوگا انبیاء چنے ہوگا معصوم اور آرہ باللہ بڑے بڑے رسول قول العظم وہ قید حبولہ بھری تک گل کس نے کر رہی ہے انا اللہ کس نے بکارنا ہے انا صاحب کم کس نے کہنا ہے بات ہے رسائی کی محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے الہی بات ہے رسائی کی سنتے دلگمگ شر میں صرف ان کی رسائی سنتے دلگمگ شر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچنہ کے رحمت میں امید پرداری ہے مچنہ کے رحمت میں امید پرداری ہے امید پرداری ہے کیا بات تیری مچنہ کیا بات پرداری ہے امید پرداری ہے کیا بات پرداری ہے کیا بات پرداری ہے اوہ سب نے سب میں شرم میں للکہ دیا ہم کو سب نے سب میں شرم میں للکہ دیا ہم کو اے بیک سوگے آقا اب تیری دعائی ہے اے بیک سوگے آقا اب تیری دعائی ہے اے بیک سوگے آقا اب تیری دعائی ہے بازارِ عمل میں تو سودانہ بنا اپنا بازارِ عمل میں تو سودانہ بنا اپنا سرکارِ کروں تجھ میں خلفیں آقا ہم کو سودانہ بنا اپنا سودانہ بنا اپنا ، انہید جائی ہے کام اپنے سبھل جائے اب آپ ہی سبھانے تو کام اپنے سبھل جائے ہم نے تو کمائی سبھل کھیلوں میں گبائی ہم نے دو کمائی سبھل کھیلوں میں گبائی آلہ حضرت آجزی و انکشاری کے پیکر آلہ حضرت کیا تھے آلہ حضرت کیا شان ہے آلہ حضرت اللہ اکبر نہ صرف ولی تھے ولی گر تھے نگاہ ڈال کے ولی کر دیتی آلہ حضرت کی شان ہو دی آلہ حضرت نے فقیح مندر کو چھپا لیا انہاں آلہ حضرت بہت بڑے سبیر آلہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ اے باگی کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ آلہ حضرت کیا ہے اے باب کفن ڈھک دو اے مو دیکھنے کے کیا ہوگا پر دے میں بھنائی ہے دیکھنے کے کیا ہوگا پر دے میں بھنائی ہے میرے رخ سیاہی سے سندھیری رات شرم آئے دیکھنے کے کیا ہوگا پر دے میں بھنائی ہے پر دے میں بھنائی ہے پر دے میں بھنائی ہے اکسان کی خواہشات دو طنا پر ہوتی ہے ایک ہوتی ہے نفس کی خواہش ایک ہوتی ہے شیطان کی ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے نفس کی خواہش ایک ہوتی ہے شیطان کی خواہش اس طرح فرق کیسے کرے بندنا اس کے امتیاز کیسے کرے حالہ در دکھتے ہیں ایک اللہ کے ولی تھے ان کو انار کھانے کی طلب ہوئی چالیس سال تک انار نہیں کھا چالیس سال تک طلب رہی ہے انار کھانے کی لیکن نہیں کھایا ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی سبحان اللہ اور آقا نے فرمایا ترین نفس کا بھی تجھ پر حق ہے تو کہتے ہیں پھر میں نے کھائی اچھا کہتے ہیں جیسے ہی میں نے انار کھایا تو مجھے دودھ پینے کی خواہش ہوئی تو میں نے کہا چالیس سال انتظار کرتا پھر کبھی خواب موضوع آئے یہ کہنا تھا کہ خواہش ختم ہوگی آلہ در کہتے ہیں کہ یہ امتیاز کرنے کا طریقہ ہے یہ خواہش شیطانی ہے یا نفس کی ہے کہتے ہیں شیطان کی خواہش نہ وہ نہ بھدلتی رہتا ہے اس کا کام ہوتا ہے گمراہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو یہ کرتا یہ نہیں کرتا تو یہ کرتا وہ نہیں کرتا تو یہ کرتا لیکن نفس جنہوں پیچھے پڑا جاتا اب بندہ اپنا خود ہی سوچے کہ کتنے گناہوں سے شیطان کرواتا ہے کتنا نفس کرواتا ہے بندہ خود کو جان چیچے یہ نفس جنہا ہے یہ شیطان کو مارنا دی جاتا ہے نفس کو مارنا دی جاتا ہے دل تو بھی ستم کر لے پھر سو ہوا سے بک سے دل تو بھی ستم کر لے ارے تو ہی نہیں بے گانا دنیا ہی پر آری ہے تو ہی نہیں بے گانا دنیا ہی پر آری ہے مکہ افضل ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ تو سیکھی کہندے ہو مکہ افضل ہے کہ مدینہ تو سیکھی کہندے ہو مدینہ کہہ مکہ کہندے ہو ماشاء اور سنو نا آگے سنو نا امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ افضل ہے بات مکہ کی اور مدینہ کی ہو رہی ہے کعبہ کی اور حضور کے روزے کی نہیں ہو رہی ہے ہمیں نہیں بات بات ہو رہی ہے مکہ کی اور مدینہ امام آزم کے رضیق مکہ آزم امام مالک رضیق مدینہ آزم ٹھیک ہے اب آلہ حضور نے ان دولوں حضوروں کے دلیلے کیا تطبیق فرمائی آئم آم کہہ کہہ جگھڑنے والی تیبانا سہی افضل مکہ ہی بڑا آزم ہم عشق کے بندے گے کعبات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے گے کیوں باد بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے گے کیوں باد بڑھائی ہے ہوتے کہاں مکہ آزم ہے ہوتے کہاں خلیل و منہ کعبہ و منہ لالاک والے ساہی بھی سب تیرے گھر کی ہے ہم عشق کے بندے گے کیوں باد بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے گے کیوں باد بڑھائی ہے اس قنام کا پہلا مطلع کیا تھا مطلع کیا مطلع تھا مطلع پہلا شیر مقطع آخری شیر جس پہ شعر اپنا تخلق استعمال کرتا ہے مطلع کیا تھا سنتے ہیں سنتے ہیں اس میں برازہ ڈاؤڈ ہے سنتے ہیں میرا ڈاؤڈ آ توالہ حضرت لکھتا ہو دیا لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع یک کے شک کیا تھا واللہ رضا واللہ ان کی رسائی رہے سن پھل کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے